پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کی زندگی کا ترضی عمل ایسا رکھا ہے کہ انسان کے کندوں پر کچھ زمیداریاں عائد کی ہیں بعض زمیداریوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے بعض زمیداریوں کا تعلق اس کے رشتے اور قرابات کے ساتھ ہے بعض زمیداریوں کا تعلق اس کے ماں باپ کے ساتھ ہے بعض زمیداریوں کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے اور بعض زمیداریوں کا تعلق محولیات کے ساتھ ہے اور بعض زمیداریوں کا تعلق اس کے پالتو حیوانات کے ساتھ ہے اور بعض ذمہ داریوں کا تعلق اللہ کی عبادات کے ساتھ ہے گوئے کہ ساتھ طرح کی یہ ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے کندوں پر رکھی ہیں کہ انسان ان ذمہ داریوں کو جب پوری حسن حسن سلوک کے ساتھ ادا کرتا رہتا ہے عدل و اعتدال کے ساتھ پورا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو جنت کا سا مزہ آتا فرما دیتے ہیں ظاہر ہے کہ بعض ذمہ داریوں کا جو تعلق اس کے اپنی ذات کے ساتھ ہے اس سے مراد اس کے اپنی ذات کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کے اپنے نفس کا کچھ حق ہے جس کے تحت وہ کھاتا ہے جس کے تحت وہ پیتا ہے جس کے تحت وہ سوتا ہے گوئے کہ اپنی جسم و جان کی فکر کرتا ہے اپنی جسم و جان کی بقا کے سامان کرتا ہے تو یہ گوئے کہ اس کے اپنی ذات سے اس کا تعلق ہے جب سوتا ہے تو اپنے بدن کو آرام دینا مطلوب ہوتا ہے آنکھ کا بھی اس کے اوپر حق ہے اس کے دل دماغ کا بھی اس کے اوپر حق ہے تو گوہ ہے کہ وہ اپنے حق کو پورا کرتا ہے تو یہ وہ ذمہ داری ہیں جو اس کا تعلق اس کے اپنے ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے اور بعض ذمہ داریاں وہ ہیں کہ جس کا تعلق قرابات کے ساتھ ہے کہ جو رشتے اور ناتے اللہ تبارک و تعالی نے قائم کر رکھے ہیں ان رشتے اور ناتوں کا ایک جو ایک تعلق ہے اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ بہن بھائیوں کے کچھ حقوق ہیں عزیز و اقارب کے کچھ حقوق ہیں نانیالی عشداروں کے کچھ حقوق ہیں ددیالی عشداروں کے کچھ حقوق ہیں گوہ ہے کہ ان ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے نباتہ نظر آتا ہے اور بعض ذمہ داریوں کا تعلق مہ باپ کے ساتھ ہے کہ اس کے مہ باپ جو ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں اس کے کندوں پر آتی ہیں جن کو یہ حسن سروق کے نتیجے میں ادا کرتا ہے ان ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو گویا کہ ماں باپ کے حوالے سے جو حقوق اس کے سر پر ہیں ان کو یہ خوشی کے ساتھ ادا کرتا نظر آتا ہے اور بعض ذمہ داریوں کا تعلق لوگوں کے ساتھ معاملات کے ساتھ ہے کہ جب لیندین کرتا ہے تو اس لیندین کے نتیجے میں اس پر کچھ ذمہ داریاں آئیت ہوتی ہیں کہ جو چیز لینے کے قابل ہے وہ خریدتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو چیز دینے کے قابل ہے یعنی قیمت ادا کرتا ہے غصب اور چوری نہیں کرتا بلکہ یہ کہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ جائے اس چیز کے اندر معاملے کو تیہ کرتا ہے پھر بعض ذمہ داریوں کا تعلق محولیات کے ساتھ ہے کہ جو عیدگید کا جو اس کا محول ہے اس محول کو صاف سترہ رکھنا ہے اس کے ذمہ داری ہے اس محول کے اندر گندی کی غلازت جو اس کی ذات کو تکلیف پہنچائے یا اس کے قربات کو تکلیف پہنچائے یا دوسرے لوگوں کو تکلیف کا باعث ہو تو زہرے کی اس کی ذمہ داری ہے کہ محول کو اچھا رکھتا ہے محول کو جو پور امن رکھتا ہے محول کو زہری صفائی اور باطنی امن کے ساتھ وابستہ رکھتا ہے تو گویا کہ یہ بھی اس انسان کے کندے پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے پھر بعض ذمہ داریوں کو تعلق پالتو اہیوانات کے ساتھ ہے کہ اگر اسے گھر میں اہیوان پال رکھے ہیں ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کو وقت پکھانا چارہ دینا ہے ان کو دانا دینا ہے ان کو پانی دینا ہے ان کے تحفظ اور پروٹیکشن کا انظام کرنا ہے اگر جو پرندے ہیں تو کسی بلی سے اور اسی طریقے سے کسی دشمن سے اس کو بچانا ہے بڑے جانور ہیں تو گرمی سردی سے بچانے کا سامان کرنا ہے تو گویا کہ پالتو جو اہیوانات ہیں وہ گھر کے فرد کی طرح ہے جیسے گھر کے فرد کا وہ خیال رکھتا ہے ایسی اس کو بھی انہیوانات کا پورا پورا خیال رکھنا ہے اور بعض ذمہ داریوں کو تعلق اللہ کی عبادات کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادات اس کے کندوں پر آئید ہوتی ہیں اس مخلوق کے سارے رشتے وہ رباطہ نظر آتا ہے لیکن جس اللہ نے یہ سارے رشتے عطا کیے ہیں جس اللہ نے یہ رشتے بنائے ہیں جس اللہ نے دنیا کے اندر اس کے لئے کہ راحت کے سامان پیدا کیا ہیں اس اللہ کی عبادت بھی اس کے کندے پر آتی ہے لہذا وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو بھی کرتا نظر آتا ہے تو جب یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں تو گویا ہے کہ یہ بندہ اور خدا بندہ اور خدا کی ذمہ داریاں ہیں تو بندوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور خدا کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ہیں ان دونوں طرح کی ذمہ داریوں کو جب یہ انسان پورا پورا نباتا نظر آتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامل مومن ہے مومن صادق ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو تمانیت قلب اور دل کا سکون عطا فرما دیتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں کے فیصلے کر دیتے ہیں